اکثر گناہ جو ہمیں معلوم ہیں وہ سب کے سب کبیرہ گناہی ہیں ان میں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے ہم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کونس ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا یعنی شرک سب سے بڑا گناہ اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اس اندیشے سے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا اولاد کو اس نیز ایک فیملی پلاننگ ہے وہ الگ چیز اس کا جواد موجود ہے اس پر میری ویڈیوز رکھوڑ ہیں اے یہ کہ پریڈینسی ایڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور آپ بچے کو قتل کر دیتے ہیں یا بچوں سمیت خودکوشی کر لیتے ہیں جو پاکستان میں خبریں اکثر آتی رہتی میڈیا میں اس نے عرض کیا اس کے بعد تو فرمایا اپنی پروسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا بدکاری تو کسی کے ساتھ بھی کرنا برا ہے لیکن پروسی کا جو کہ حاق ہے اس لئے اس کو ذکر کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الفرقان کی آیت تلاوت کی جو میں نے شروع میں بھی عدیث کا ذکر کیا تھا کہ عدیث میں یہ تین بڑے گناہ بیان اگلی عدیث امام بخاری لے کے آئے ہیں جو مشکات والے امام نے نکل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے دیکھ لیں یہ بھی کبیرہ ہے اس سے اگلی عدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہے کہ جھوٹی قسم کی بجائے جھوٹی گواہی کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے اس سے اگلی عدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہے نبیر اسلام نے فرمایا سات چیزوں سے بچو پوچھا کہ کون سی فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہونا اور پاک دامن عورتوں پر تحمد لگانا یہ ساتھ بھی جناب کبیرہ گناہ ہے میں نے کہا تھا یہ بدقسمتی ہے کہ جتنے گناہ ہمیں نون ہے نا وہ سارے کبیر ہیں اس سے اگلی عدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہے نبیر اسلام نے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا جب چور چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا اور جب وہ یہ کام کر چکتا ہے یعنی ایمان اس کے سے نکل جاتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایمان دوبارہ لوڑتا ہے اور خیانت کرنے والا خائن اس وقت مومن نہیں ہوتا اور پھر آخر میں الفاظ ہیں پس تم بچ جاؤ پس تم بچ جاؤ دو دفعہ نبیر اسلام نے فرمایا تو آگے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب امانت رکھی جائے خیانت کرے لو جی پوری قوم کے اوپر فیٹ ہو رہی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تب بھی وہ منافق ہے یعنی عملاً منافق ہے اعتقادن نہیں اعتقادن تو مسلمان ہیں لیکن عملاً منافق ہے اور ایک اور حدیث ہے بخاری المسلم کی اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے نبیل اسلام فرمایا جو چار خسلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہے اور جس میں ایک ہوئی وہ بھی نفاق کی ایک شاخ کے اوپر ہے یہاں تک کہ اس عمل کو چھوڑ دے نمبر ون امانت رکھیے تو خیانت کرے نمبر دو بات کرے تو جھوٹ بولے نمبر تین اہد کرے تو توڑ دے اور جب جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے یہ علماء تو عالموں سارے اس میں آتے ہیں گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں کیسی کیسی موٹی موٹی گالییں دیتے ہیں اور عوام الناس تو اب مجھے بتا دیں ہم تو وہ شیر لے کے چل رہے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمد سے ہیں یہاں تو معاملہ ہی کہاں سے کہاں پہنچ کے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو وہ گیلی تھی آپ فرمایا یہ کیا کہ رسول اللہ رات کو بارش ہوگی تھی تو اناج گیلی ہوگی آپ نے فرمایا تم نے گیلی اناج اوپر کیوں نہیں کی تاکہ لوگ اس کے عیب کے اوپر متعلہ ہوتے اس کے بعد کسی کی مرضی کے وہ خرید کے لے جائے گھر جا کے خوش کر لے لیکن تم نے اس طرح کیوں کیا کہ اوپر خوش رکھی اور اندر گیلی اور پھر آپ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا یہ پوری عدیث مسلم شریف میں یوں ہیں جو آخری حصہ پکڑا ہوا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں اور وہ ملاوٹ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں صرف دودھ میں ملاوٹ کرنا ملاوٹ ہے ملاوٹ یہ ہے کہ آپ غرر کریں عربی میں غرر کہتے ہیں دھوکے کو کوئی بھی دھوکہ کسی فارم کے اندر کسی کاروبار کے اندر وہ اس کو حرام کر دے گا جیسی دھوکہ آئے گا چاہے وہ پلارٹس کی فائل کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا چاہے بیچنے والی چیز کی شکل میں آئے اس کو حرام کر دے گا یعنی آپ مال دکھائیں کچھ اور اور جب ڈال کے دینے لگیں کچھ اور ڈال دیں تو آپ نے دھوکہ کر دیا غرر کر دیا تو غرر جب بھی آئے گا تو وہ پورے مال کو آپ کے کمائی کو حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے